اس اسلاح کی پہلی جو اپلیکیشن ہے وہ ہے ہیٹ آف فارمیشن دیکھیں اس اسلاح کی پہلی بنیادی کلکولیشن ہے کسی بھی کیمیکل رییکشن کا ہیٹ آف فارمیشن کلکولیٹ کرنا آپ کو یاد بھی ہوگا ہیٹ آف فارمیشن میں اور ہیٹ آف رییکشن میں ہم نے ایک فرق واضح کروایا تھا کہ اگر اوہرال رییکشن ہو اور پرادکٹ سے رییکٹن کی انتعلقی مائنس کریں اس کو ہیٹ آف رییکشن کہتے ہیں لیکن پرمول پرادکٹ کی جب ہم کلکولیشن کریں اسے ہیٹ آف فارمیشن آف رییکشن کہتے ہیں باقی ڈیفینیشن دونوں کا سیم ہے اب ادھر دیکھیں تو اگر آپ کے پاس کوئی کیمیکل رییکشن ہے اور آپ سے کوئی یہ پوچھیں کہ فلانا رییکشن کی ہیٹ آف فارمیشن ذرا کلکولیٹ کریں کہ اس کی ہیٹ آف فارمیشن کیا ہے سپوس ایکزامپل ہے کہ کاربن جب اکسیجن کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو کاربن مونوکسائیڈ پیدا کرتا ہے تو اس کی ہیٹ آف فارمیشن کیا ہوگی تو دیکھیں اگر یہ رییکشن ملٹیپل سٹیپ رییکشن ہے یا ہمارے پاس انفارمیشن پروائیڈ ہے کہ کاربن جب اکسیجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو کاربن ڈیکسائیڈ پروڈیوز کرتا ہے اس ٹپ میں جو انٹالپی ریلیز ہوتی ہے ایک زوترمک رییکشن ہے اس کی ویلیو ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہمیں گون ہے کہ جب کاربن مونوکسائیڈ ہاف اکسیجن کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ بناتا ہے تو ہیٹ ریلیز کرتا ہے مائنس ٹو ایٹی فائف پونڈ سیون اب ادھر دیکھیں اس رییکشن میں کاربن ڈیکسائیڈ کی فارمیشن کی بات ہے اور ہم نے کاربن مونوکسائیڈ کی فارمیشن کرنی ہے تو جب بھی آپ کو ایسے سٹیپس دیے جائے ان کو سالف کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے ادھر دیکھیں ادھر آپ کو دو ایکویشن کیون ہے ایکویشن نمبر ون اور ایکویشن نمبر ٹو جو لاسٹ ایکویشن ہے اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے اگر آپ نے اس رییکشن کی ہیٹ اپ فارمیشن کلکولیٹ کرنی ہے تو جو لاسٹ ٹپ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ریورس کرنا ہے ریورس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی رییکشن ہو اس میں رییکٹن ہو اور رائٹ سائٹ پہ پرودکٹ اور وہ لاسٹ سٹپ ہو یعنی ان دونوں میں سے دوسرا لاسٹ سٹپ ہے تو جو دوسرا سٹپ ہے اس کو آپ نے ریورس کرنا ہے پرودکٹ کو رییکٹنڈ کنسیڈر کرنا ہے اور رییکٹنڈ کو پرودک کنسیڈر کرنا ہے اب میں یہ کہتا ہوں جو لاسٹ سٹپ ہے وہ ایسے ہیں کہ ay is equal to z یعنی ایک رییکٹنڈ ہے جس سے z بنتا ہے اور سپوز انتالپی ہے 2 جول پلس 2 جول تو اگر میں نے کلکولیشن کرنی ہے اس کو میں نے ریورس کرنا ہوگا میں کہوں گا z would be equal to a اور پلس کی بجائے minus 2 تو انتالپی کی direction بھی ریورس کرنی ہے اور reactant اور product کو بھی ریورس کرنا ہے اگر انتالپی positive میں ہے تو negative میں represent کریں اور اگر negative میں ہے تو positive میں represent کریں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اور reactant کو product consider کریں اور product کو reactant تو ابھی جو equation 2 ہے اس میں carbon monoxide reactant ہے oxygen reactant ہے لیکن carbon dioxide ایک product ہے اور heat release ہوتا ہے minus 285.7 تو چونکہ یہ اس کا final step ہے ہم نے اسی final step کو ریورس کرنا ہوگا تو دیکھیں اس کو ریورس کرتے ہیں یہ reactant product بن جائیں گے اور یہ product reverse کر کے reactant بن جائے گا تو دیکھیں یہ جو reactant ہے we convert them into products اور یہ جو product ہے ان کو ہم نے convert کیا ہے reactant میں اس کی جو انتالپی پہلے تھی جو normal reaction ہے minus 285.something ہے اور جب ہم نے reaction کو reverse کیا ہے تو وہ minus سے plus میں convert ہو گیا ہے طریقے کی سمجھ آئیے پہلا کیا ہے reaction کو جو last step ہوتا ہے اس کو reverse کریں اس کی انتالپی کی direction بھی اور reactant اور product بھی اب دوسرا step یہ بڑا important step ہے جب آپ اس reaction کو reverse کریں تو جو پہلا equation ہے اس سے minus کریں اگر کوئی reaction تین step کا ہے اس پہ ذرا سمجھ لیے exercise میں question ہے کہ step number one step number two step number three اب اس کا یہ last step ہے تو اس کو کیا کریں reverse کریں اس کی انتالپی کی direction بھی change کریں اور ان دونوں سے minus کریں اگر کوئی reaction ہے اور اس میں چار step ہے اس کو reverse کریں اور ان تینوں سے minus کریں لیکن چونکہ ابھی ہمارے پاس جو reaction ہے اس میں دو step ہیں تو اس کو ہم نے reverse کیا ہے اس کے sign بھی change کیے ہیں reactant product بھی تو لہٰذا صرف ایک ہی reactant ہے ہم اس ایک reactant سے اس کو minus کریں گے آسان طریقہ ہے نا الگبرہ میں یہ ہم minus کیوں کرتے ہیں reverse کیوں کرتے ہیں یہ addition algebraic addition کی طرح ہے algebraic subtraction کی طرح ہے اگر آپ کو یاد ہوگا in lower classes جب آپ اس سے یہ minus کرتے تھے algebra میں تو آپ sign کیا کرتے تھے sign کو change کرتے تھے یاد ہے نا subtraction میں ہم sign کیا کرتے change کرتے نا تو یہ انتالپی جمع کرنا بھی algebraic expression کی طرح ہم نے اس کے sign جو ہے یہاں سے جو last equation ہے اس کو reverse کروانا ہے تب جا کے ان کو add کرنا ہے تو اب دیکھیں آپ کیا کریں جس reaction کو آپ نے reverse کیا ہے یعنی یہ والا reaction اس کو subtract کریں اس کو پہلے میں نے نام دیا ہے equation 3 تو equation 3 کو اس پہلے والے step سے minus کریں اگر اس سے پہلے 3 step ہوتے تو ہم ان تینوں سے اس کو minus کرتے ہیں اگر 4 step ہوتے ان مزید 4 step سے minus کرتے ہیں تو چونکہ پہلا step ایک ہی ہے جو نیا equation آیا ہے equation 3 اس کو پہلے step سے minus کریں تو پہلا step میں نے دوبارہ لکھا ہے carbon plus oxygen to form carbon dioxide اور انتالپی کتنے ہیں minus 393.5 جو دوسرا equation کو میں نے reverse کیا تھا اس reverse reaction کو نیچے لکھیں جو equation 3 ہے یہ والا equation 3 یہ ہے نا carbon dioxide into carbon monoxide اور oxygen اور یہاں پہ انتالپی کیا ہے positive ہے تو میں نے اس کو positive لگایا ہے اب کیا کریں اس انتالپی کو اوپر والے کے انتالپی سے minus کریں گے تو ہمیں heat of formation of carbon monoxide مل جائے گا لیکن اس سے پہلے ایک پوائنٹ ہے reactant اور product کے right اور lift side پہ جو similar چیزیں ہیں ان کو cancel کریں ادھر دیکھیں شاہ باز کیونکہ ہمیں carbon dioxide نہیں چاہیے ہمیں heat of formation of carbon monoxide چاہیے دیکھیں lift side پہ carbon ہے right side پہ کوئی carbon ہے نہیں ہے lift side پہ excision ہے right side پہ excision ہے بالکل ہے دیکھیں یہ ہے نا تو دیکھیں یہ ایک excision کا mol ہے اور یہ half mol ہے تو یہ half mol جب ایک mol کے ساتھ cancel ہو جائے گا یہ کتنا رہ جائے گا half اب اس کی باری ہے carbon dioxide lift side پہ ہیں اور right پہ بھی ہیں تو یہ دونوں cancel کر دیں دونوں one one ہے تو cancel ہو جائیں گے knit کیا بچ جائے گا دیکھیں اوپر کیا بچ گیا ہے carbon پھر کیا بچ گیا ہے half oxygen سمجھا رہے اور right side پہ product میں دیکھیں یہ cancel ہوئے صرف carbon monoxide اب تو پتہ چل گیا نا ہمیں صرف carbon monoxide کی heat up formation چاہیے تو طریقہ یہی ہے last reaction کو reverse کریں اور باقی کے reaction سے minus کریں اب enthalpy کو minus کرنے کی باری ہے یہ ہے plus 285 اور یہ ہے minus 393 ذرا minus کریں کیا آتا ہے یعنی اس سے یہ minus کریں یا اس کے ساتھ minus کے ساتھ یہ جمع کریں تو میرے خیال سے یہ آئے گا delta h of formation well done 108.100 point کیا آئے گا بس جو بھی ہوگا یہ اس کی enthalpy of formation تو اب سمجھ آ گئی ہے تو ادھر دیکھیں ذرا آپ دوبارہ repeat کر دیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکیں reaction یہی کہ carbon اور oxygen جب combine ہوتے ہیں carbon monoxide بناتے ہیں تو اسی reaction کی heat of formation calculate کریں کہ اس reaction کی heat of formation کیا ہے مگر کچھ عجیب سے step given ہو اس سے difference tip given ہے پہلے tip میں یہ دونوں آپس میں reaction کے carbon dioxide بناتے ہیں ادھر دیکھیں اور heat اتنا release کرتے ہیں next tip میں carbon monoxide oxygen کے ساتھ اتنا enthalpy release کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ دوسرا tip ہے اس کو reverse کریں تو اس کو ہم نے reverse کیا ہے product کو reactant consider کریں اور reactant کو product اور اس کے ساتھ enthalpy کو بھی reverse کریں into positive اب جو equation آیا ہے پہلے والے equation کے ساتھ اس سے یہ subtract کریں تو جو similar چیزیں lift اور right پہ ہیں ان کو cancel کریں جو بچ جائیں گے وہی reaction مل جائے گا جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا اور اس کے heat of formation بھی مل جائے گی اچھے تر دیکھیں یہ ایک home work ہے آپ آج اس کو try کریں اگر نہیں آتا تو دوبارہ discuss کر لیں گے اب دیکھیں یہ ایک 3 step کا reaction ہے جس طرح انہوں نے question کیا کہ اگر 3 step ہو پھر کیا کریں گے تو طریقہ same ہے آپ جب آپ گھر میں جا کے solve کریں گے تو یہ last step ہے اس کو آپ نے reverse کرنا ہے اس کو آپ کیا کریں اس کو آپ reverse کریں اس reactant کو اس product کو reactant اور اسی reactant کو product اور یہاں سے جو h3 کی جو value ہے یہ اگر negative میں ہے تو positive میں convert کریں اور پھر کیا کریں اسی طرح دونوں equation پہلے اوپر لکھ لیں اور جس کو آپ نے reverse کیا ہے آپ اس سے پہلے والے کو یعنی یہ تیسرے والے کو ان دونوں سے combine minus کریں اور تینوں میں combine دیکھیں جو lift اور right پہ same ہوگا اس کی آپ نے cutting کرنی ہوگی اب ادھر دیکھیں اس reaction میں جب آپ اس کو reverse کریں گے نا یہ carbon dioxide ایسے carbon dioxide اور جو water ہے وہ lift میں آ جائے گا اور methane اور oxygen right میں آ جائے گا تو دیکھیں یہ اگر lift میں ہے تو right میں دیکھیں کوئی carbon dioxide ہے بلکل ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اسی طرح water ہے ایک یہ ہے اور دو یہ ہے تو جو knit بچ جائے گا وہ آپ کے پاس knit reaction یہی reaction آپ کے پاس بچے گا اور heat of enthalpy کیا ہوگی اگر یہ نگیچو میں ہے تو آپ اس کو plus میں convert کریں اور ان دونوں سے mathematical operation کریں جو بھی لیوائے گی وہ اس کا heat of formation ہوگا سمجھا رہے اچھا next application ہے اس isla کا وہ ہے bonheber cycle یہ n ہے bonheber cycle کیا کہتا ہے دیکھیں جب آپ کے پاس ions ہو for example sodium plus ion اور chloride minus ion ketine اور ان ions یہ جب آپس میں reaction کرتے ہیں تو particular salts بناتے ہیں ان salts کی ایک particular جیومیٹری ہوتی اور ایک particular crystal ہوتا ہے اور crystal کے وہ بنیادی unit کو crystal latest کہتے ہیں کیا چیز کہتے ہیں crystal latest پڑھیں گے بھی آپ نے نہیں پڑھا اس کو کیا کہتے ہیں crystal latest مطلب جو sugar ہے sugar کو جواب نے بنایا ہے اس نے ایک particular shape اختیار کیا ہے اور اس particular shape کا ایک unit کو کیا کہتے ہیں crystal latest کہتے ہیں سمجھا رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھی گیا جب بھی ions آپس میں interact کرتے ہیں اور کوئی خاص شکل اختیار کرتے ہیں ان دوران بھی کچھ heat energy exchange ہوتی ہے release ہوتی ہے اس heat energy کو latest energy کہتے ہیں یعنی جب کسی بھی ion سے latest بنتا ہے crystal latest تو کچھ energy release ہوتی ہے اس دوران اس energy کو latest energy کہتے ہیں یا latest enthalpy بھی کہتے ہیں سمجھا رہے ہیں کی نہیں آرہا تو ہم وارن ہائبر cycle کے ذریعے کسی بھی ionic compound کی latest energy calculate کر سکتے ہیں latest energy mean latest enthalpy اس مدد سے ہم calculate کر سکتے ہیں اب ادھر دیکھیں تو یہ کس لیے ہیں یہ ionic compound کی اس latest energy کو calculate کرنے کیلئے طریقہ کیا ہے طریقہ وہی simple ہے ایک close whistle لے لیں اور اس میں ionic compound بنانے کیلئے آئینز ڈال دیں سوڈیوم آئین اور کلورائیڈ آئین یہ اسی چیمبر میں آپس میں کیا کریں گے react کریں گے نا تو یہ salt بنے گا اور salt کا particular shape بنے گا یعنی particular crystal بنے گا تو ایک particular energy release ہوگی اس energy کو کیا کہتے ہے latest energy تو یہ latest energy کے calculation کے لئے ہم یہ application استعمال کریں گے اب دیکھیں latest energy کیا ہے سے geasus state میں جو ions ہے وہ جب آپ میں react کرتے ہیں ایک particular geometry بناتے ہیں اس دوران جو energy change ہے heat change ہے اس کو جب آپ calculate کرتے ہیں اس کو latest energy کہتے ہے اب ادھر دیکھیں تو یہ بھی life conservation of energy ہے کیونکہ آپ نے close container لیا ہے ایک cycle process ہے تو آپ نے ionic compound ڈالا ہے اور آپ نے seal کیا ہے تو surrounding کے ساتھ وہ interact نہیں کر رہا تو جتنا بھی heat release ہوتا ہے آپ کے solvent کے اندر release ہوتا ہے یا اس reaction chamber کے اندر تو لہٰذا heat conserve رہے گا اس کی جو example ہم لے سکتے ہیں وہ formation of sodium chloride جب کرے گا اور ہم اس کو calculate کریں گے اس method سے تو یہ method کیا کہتا ہے کہ کوئی ionic compound بنانے کے لئے ions لے لیں وہ ions بنائیں گے اور ہم latest energy تلاش کریں گے latest energy کو u سے represent کرتے ہیں تو اگر انتالپی کے لئے ہم اس assemble بنائیں تو delta h not u یعنی latest انتالپی اب ادھر دیکھیں جب آپ sodium اور chlorine کی reaction کر کے salt بناتے ہیں تو you undergo several steps آپ کچھ steps کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا salt بنتا ہے تو پہلا کیا ہے پہلا step آپ ایسے کرتے ہیں کہ sodium لے لیتے ہیں تو sodium directly chlorine کے reaction نہیں کرتا سب سے پہلے آپ نے اس solid sodium کو gase میں convert کرنا ہے sodium جو ہے وہ solid state میں reaction نہیں کرتا liquid میں اس کی reactivity کم ہے لیکن gase state میں اس کی reactivity زیادہ ہے تو دیکھیں آپ سب سے پہلے کیا کریں sodium لے لیں اور اس کو heat دے دیں اس کو جب آپ heat دیں گے جب یہ solid سے directly gase میں convert ہو اس process کو sublimation کہتے ہیں تو sublimation وہ process ہے جس میں کسی solid کو directly gase میں convert کیا جاتا ہے سمجھ جا رہے کی نہیں آرہا تو آپ دیکھیں یہ solid sodium ہے اس کو آپ نے heat دی ہے اور directly gase بنایا ہے تو آپ نے sublimation کی ہے جتنی heat آپ نے دی ہے دیکھیں وہ positive میں ہے تو اس کو کہتے ہے enthalpy of sublimation تو جب آپ نے sodium کو gase میں convert کیا آپ نے اتنا heat provide کیا second step میں اب یہ sodium gase state میں بھی reaction نہیں کرتا ہم نے اس کا ion بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کی ionization کریں سوڈیم کو energy دیں گے تاکہ یہ ایک electron lose کرے اور اس کے اوپر کون سا charge جائے positive تو اس دوران جو آپ energy دیتے ہیں اس کو کہتے enthalpy of ionization وہ آپ نے اتنی دی ہے اب sodium reaction کے لئے ready ہے اب chlorine کو بھی ہم نے reaction کے لئے ready کروانا ہے تو chlorine بھی geasie state میں reaction directly نہیں کرتا sodium کی طرح آپ نے chlorine سے بھی ion بنانا ہے تو chlorine molecule لے لیں سب سے پہلے تو اس کو atoms میں convert کریں اس کے molecules میں کتنے atoms دو تو یہ stable molecule ہے stable molecule reaction ہی نہیں کرتا ہم نے اس کے ions بنانے ہے تو ion بنانے سے پہلے ایٹمز میں convert کریں تو جب آپ کسی stable molecule کو ایٹمز میں convert کرتے ہے اس کو dissociation یا atomization کہتے یاد ہے نا انتال پہ dissociation میں ہم نے discuss کیا تھا تو دیکھیں جب آپ کے پاس chlorine gas ہے آپ heat دے دیں اور اس کو atoms میں convert کریں اس کو dissociation کہتے ہیں اور جتنا heat آپ دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں enthalpy of dissociation تو آپ نے اور بھی نئے information سیکھ لی ہے enthalpy of dissociation endothermic ہوتی ہے اس کی value positive ہے آپ نے اس کے علاوہ sublimation آپ نے heat دینی ہے تو یہ gage state میں جائے گا تو یہ positive میں ہے اب دیکھیں نکس کیا ہے آپ نے chlorine کو atomize تو کر لیا ہے لیکن یہ اب بھی reaction نہیں کرے گا جب اس کے اوپر negative اچھار جائے گا تو chlorine کی آپ electron affinity کروانی ہے سمجھ یا heat of electron affinity اور اس کی value ہے minus 348 kilo per mole کیونکہ electron affinity exoter مکھ ہوتی ہے سمجھ جا رہے کی نہیں آرہا اب دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے sodium کو بھی ionize کیا ہے تو sodium positive اور chlorine کو بھی ionize کروایا ہے chlorine negative اب positive negative آپ میں reaction کر سالد بنائیں گے تو اس کا اپنا ایک crystal latest بنے گا اور جیسے ہی crystal latest بنے گا تو کچھ energy release ہوگی اس کو کہتے ہیں enthalpy of latest energy یا latest energy تو heat of latest energy بھی کہتے ہیں یہ آپ نے calculate کرنی ہے کہ یہ کیا ہے تو دیکھیں طریقہ بہت سمپل ہے اوورال جتنا بھی reaction ہے اس کے جو سارے enthalpy آپ جمع کرتے ہیں اس کو enthalpy of formation کہتے ہیں تو enthalpy of formation برابر ہے یہ جتنے بھی processes آپ نے کیے ہیں تو یہ سوڈیم کلورائیڈ بنایا ہے تو enthalpy of formation of reactions is equal to enthalpy of sublimation plus enthalpy of ionization plus enthalpy of dissociation plus enthalpy of electron affinity plus enthalpy of latest energy اور اب آپ نے کون سا calculate کرنا ہے latest energy اس کی value given ہے اوپر equation میں دیکھ لیں given ہے اس کی value put کریں سمجھ جا رہے کی نہیں اور باقی باقی mathematical operation کریں آپ کو latest energy مل جائے ایک بات اور یاد لکھیں ادھر دیکھیں کلورین کے molecule کے ساتھ کتنے atoms ہیں آپ نے دو کی atomization کی ہے تو کتنے energy دی ہیں ایک کلورین کے لئے کتنے energy required ہوگی اس لئے klورین کے لئے میں نے enthalpy of dissociation کے نیچے دو لگایا ہے اگر تین atoms بنتے ہیں تو اس کیا لگائیں گے تین اگر چار بنتے ہیں تو اس کا اپنے خیال لگنا ہے اگر آپ نے یہ calculate کرنی ہے تو ان ساروں کو lift side پہ shift کریں جو ابھی میں کرواتا ہوں چونکہ ہم نے یہ calculate کرنی ہے تو یہ سارے values آپ اس side پہ shift کریں ایک طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سب کی values put کریں for example enthalpy of formation کی value ہے 411 is equal to sublimation کی value کیا ہے 109 plus ionization کی value کیا 42 لیکن چونکہ دو atoms ہیں تو divide by 2 plus electron affinity کیا ہے minus 348 اور plus چونکہ یہ ہم calculate کرنی ہے enthalpy of latest energy اس کو یہ ہی رہنے دیں اب دیکھیں اگر آپ نے اس ہی کو calculate کرنا ہے باقی آپ نے کچھ mathematical operations کرنی ہے یہ minus 41 sorry 411 یہ 109 یہ 496 اس کو divide کریں تو یہ آئے گا 2 04 1 21 اب ادھر دیکھیں plus into minus minus اور یہ کیا آئے گا 348 اور یہ آپ نے calculate کرنی ہے اس کی ویل اب دیکھیں جو یہاں پہ negative میں ہے آپ جب وہاں پہ shift کریں گے وہ positive میں convert ہو جائیں گے اور جو positive ہے وہ negative میں کیونکہ آپ نے یہ calculate کرنی ہے تو دیکھیں وہ easy ہے یہ اگر اس side پہ shift کریں تو یہ plus ہے تو یہ بن جائے گا minus یہ بن جائے گا minus یہ بن جائے گا minus اور یہ بن جائے گا یہ اور یہ آپ کے پاس آجائے گی latest energy اس کی mathematical operation کریں تو آپ 6.9 ہے کیا 0.9 ہے اچھا جو اس کی value ہوگی یہ اس کی latest energy ہوگا اب ادھر دیکھتے ہیں کیا ہے بک میں دیکھتے ہیں اس کی جو value ہے وہ minus 789 kilo جول پر مول تو دیکھیں یہ وہ energy ہے کہ جب آپ کے پاس sodium کے ions اور chloride اینزو جب واپس میں ملتے ہیں سارڈ بناتے ہیں اور اس کی کوئی particular geometry بنتی ہے جس اس کے ایک unit کو unit cell کہتے ہے تو یہ جو crystal latest بنا ہے کتنی energy ریلیز ہوئے ہیں minus 789 kilo جول پر مول یہ اس کی heat of latest energy اس کے ساتھ یہ chapter ختم ہو جاتا